میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر میں بات ضرور کرنا چاہوں گا 9 میں کے حوالے سے لیکن میں میں آپ پ Teachers گلوں کہ آپ نہیں آپ بھی پتہ نہیں ابھی تو آپ بچے ہوئے ہیں لیکن آپ جب مضامت کرنے پہ آئیں گے آپ کو بھی شاید بھوکا آیا آپ بھی جائیں گے کبھی نہ كبھی تو آپ کو بھی کرنی پڑے گی تو آپ کس طرح مضامت کریں گے نہیں میں تو مضامت دیکھیں ابھی کرتا ہوں میں بعد میں مضامت کیوں کروں میں ابھی مضامت کرتا ہوں میں مضامت کرتا ہوں اس بات کی جبران کہ ریاست نے نو میں والے دن اپنے ہی شہریوں پر ہتھیار اٹھائے ریاست نے اپنے ہی نہتے شہریوں کو شہید کیا ریاست نے اپنے ہی خواتین کے گھروں پر چھاپے مارے اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پمال کر کہ ان کو جیلوں میں ڈالا آٹھ مہینے گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی ایک چیز ثابت نہیں کر سکے میں اس چیز کی مضمت کرتا ہوں میں مضمت کرتا ہوں اس چیز کی کہ پچھلے پچاس سال سے مسلسل اس پاکستان کے لئے لڑنے والا لیڈر ایک شخص فرد واحد عمران احمد خان نیازی کو انہوں نے کالر سے پکڑا اور اس طرح سے تزیق آمیز طریقے سے لے کر گئے میں اس کی مضمت کرتا ہوں تمام چیزوں کی میں مضمت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ان لوگوں پر جھوٹے پچے بنوائے جھوٹے پچے کروا کے لوگ کو اندر کیا یہ جو ملٹری کوٹس جو غیر قانونی ہے غیر آئینی ہیں ان کے تحت جو سزائیں ہو رہی ہیں میں ان تمام چیزوں کی پرزور مضمت کرتا ہوں اگر کسی نے بھی کیا ہے آپ کے پاس ثبوت ہے جو کوئی بھی ہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے کسی سے بھی تعلق ہے آپ اس کو قانون کے مطابق سزا دیں قانون کے مطابق اگر جلاو گھراو کی جو سزا بنتی ہے وہ آپ دے دیجئے چھپیس سال سے جماعت جو آپ نے کہا کہ پر امن طریقے سے اس ملک میں احتجاج کر رہی ہے آج تک اس نے کوئی غیر آمن جو ہے وہ اس ملک میں قائم کی کوشش نہیں کیا آپ مثالیں دیکھ لیں آپ ٹی ایل پی کو دیکھ لیں وہ باہر نکلتے ہیں وہ توڑ پڑ کرتے ہیں پی پالس پارٹی کو دیکھ لیں انہوں نے اس ملک کی عملات کو نقصان پہنچایا آپ نونک کو دیکھ لیں وہ تو سیدھا سپریم بورڈ بھی جالے گے انہوں نے کہا چھوٹا ملکہ تو کرتے ہیں وہ سیدھا سپریم بورڈ ملے انہوں نے پہلی فلائٹی سپریم بورڈ ملی وہ یہ کرتے ہیں یہ واحد جماعت ہے جس نے کبھی کسی بھی چیز پر نہیں کیا ہم پھر یہ کہتے ہیں اگر ہے تو آپ اس کو کریں لیکن ہم انتبار چیزوں کی مضمت کرتے ہیں کہ جو ریاست کا رویہ اپنے شہریوں کے ساتھ ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور اسی مضمت کے ساتھ تو یہ بیسیکلی جو شہید ہیں کافی سارا ڈیٹا تو ابھی تک نہیں آ سکا ہے کمیونکیشن بریکڈاون جو انہوں نے اس وقت سے شروع کیا تھا لیکن جو ڈیٹا ہے وہ ہمار بس نے ایک ڈونر ہے لائے باب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کا جنس وقت ہوا ہے اب تک آپ کے چچا کو بینن اوٹھا دیا تھا ان کو بھی اپڈکٹ کیا ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک بیان تھا لہور ہائی کورٹ کے باہر آپ نے کہا کہ میرے اگر والد صاحب بھی جو ہے وہ پیوٹی آئی چھوڑ دیں تو ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم آئیں گے آگیا آپ نے کہا میں اور میری دادوں جو آگئیں گے یہ ہمت کھاں سے آگیا حوصلہ کھاں سے آ رکھنا زیادہ سر یہ بات میں کہوں گی کہ میرے پچھلے نائن مانس میں میرے گھر میں مجھ سے بھی چھوٹے بچے ہیں اور میرے تایابو جو ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا آمی ڈار میرے چاچو جو ہیں اسمان ڈار اور اب میرے بابا تو پہلی بات تو جب اس طرح کے واقعات آپ دیکھ تو آپ اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوا دیکھتے ہو وہ بڑے جن کے سائے میں آپ کو محفوظ محسوس ہوتا ہے تو سر در کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ میری دادوں کو دیکھ کے مجھ میں بہت حمت آتی ہے کہ وہ سیونٹی فائیوئرز اولڈ ہیں اور وہ حمت نہیں ہاری جبکہ ان کے تین بیٹے جو ہیں ان کو ان کے سامنے اس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہم جب تک حق اور سج کے راستے بھی ہیں تو مجھے اس لیے لگتا ہے کہ جو حمت احصل وہ ادھر سے آتی ہے ان باتوں سے آتی ہے بہت آپ میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کی جو پہلی کلپ سوچل میڈیا پلگائی تھی اسپیشلی ٹک ٹک پہ آپ کہیں جا کے دیکھیں آپ لوگوں کو پوری فیملی کو اتنا پیار ملا ہے اتنی اپنایت جیسے ایک لگتا ہے کہ پورا پاکستان اس وقت ایک ساتھ ہے اور کبھی کبھی لگتا ہے پڑا ڈپریس پڑٹ we're all together ایک انجشن بیلڈ ہو رہی ہے آپ نے چاہے دیکھاؤ اس کے بارے میں کیا گئیں گے جو اتنا پیار ملا ہے آپ کو بلکہ سر I'm so glad آپ نے ہاں پر منشن کیا میں اور میری فیملی واقعی میں اس چیز کے لئے بہت گریٹ فون ہے جس طرح آپ سب پاکستان کی پوری عوام ہمارے اوور سیز جتنے پاکستانی جس جس نے سٹین لیا جو جو بھی ہے اور مجھے ریالائز دوا اس چیز میں کہ پیٹیا ایک فیملی ہے ٹولی آپ ایک کے پیچھے آئیں گے اور سب آپ کے پیچھے آ جائیں گے پیٹیک کرنے کے لئے تو مجھے پیٹسنلی بہت اچھا محسوس ہوا ہے جب میں نے یہ چیز دیکھی اور میں بہت گریٹ فول ہوں بہت تھانک فول ہوں تمام لوگ کے لئے جو سننے اور جو یہاں پر موجود نہیں بھی ہیں آپ لوگ کے سپورٹ میں یہ بہت سنسٹیف بہت ڈیفکل ٹائم ہے اور اس میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تو ہمیں بہت بہت گریٹ فول ہیں آپ لوگوں نے آپ پیچھے آ آکڈے کیا ملکہ اگر اسا جو ساتھ دے رہا ہے اس کو کتنا پیار ملتا ہے تو ایکانومنس سے جا کے پوچھیں جو جائسے ای ٹوئٹ کرتے ہیں اطلب اتنا پیار جو ملکہ جائسے کے کتنا پیار جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ 9 دیز ہو چکے ہیں میری بابا گوا ہو گئے ہیں لوگار سے کیا فیلانتوں کے باہر سے وگوا ہوئے اور پنجاب پولیس نے یہ کیا اور میری دادو جو ہیں وہ اس نظام یہ جو جبر کا نظام پاکستان میں چل رہا ہے جو فورسفل ایک نظام پاکستان میں چل رہا ہے اس کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی ہیں اور ان کے ساتھ میں اور میرے گھر کی تمام حواتین جو ہیں ان کے اور عمران حان کے ساتھ ہیں اس میں تو بیفور بھی سٹارٹ سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں پنجاب پولیس سے ہماری اعلیٰ عدلیہ سے کہ کیا آئین پاکستان کیا جو پاکستان کی کونسٹیٹیوشن ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح آئین اور لوگ کو اغوا کر لیں کہ ان کی فیملیز کو کہیں کہیں دن یہ بات نہ پتا ہو کہ وہ کدھر ہیں وہ کیسے ہیں اور اسپیشلی میں یہاں پر منشن کرنا چاہتی ہوں یہ نام کہ جو آئی جی پنجاب مسٹر عثمان انور ہیں جو عویس شفیق ہیں سپیک اینڈ جو ایسے چھو داؤد اور ایسے چھو اسد ہیں اور جو عویس گجر ہیں جب تک ایسے لوگ جو ہیں پاور میں ہیں پاکستان میں تو مجھے بہت افسوس ہو رہے ہیں ایزا پاکستان یہ کہتے ہوئے کہ جو صوبہ پنجاب ہے پاکستان کا وہ قابل ہاتھوں میں نہیں ہیں وہ اس کو تحفظ نہیں فراہم وہ ایسے ہاتھوں میں ہیں جو کہ اس کے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا بلکہ اس کی بالکل اپوزٹ چیز کرتے ہیں کہ ان کو اغوا کر لیتے ہیں اور اسے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لیک آف سیکیورٹی ہے جو لیک آف اکاؤنٹیبیلٹی ہے یہ جو لیک آف رول آف لاو ہے ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے کافی محبے وطن جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان سے دور جانا پڑتا ہے میں شور میرے یہاں پہ جتنے بھی فیلو اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں پہ جو سن رہے ہیں مجھے چاہے وہ میرے بڑے ہیں میرے بہن بھائی ہیں میرے دوست ہیں کہ ان کو اس چیز کا حساس ہوگا کہ ان کو پاکستان چھوڑنا اس لیے پڑا ہوگا کہ پاکستان میں کسی کا فیوچر سیکیورٹ نہیں ہے ہمارے بڑے سیکیورٹ نہیں ہیں ہماری آنے والی جنریشنز میں جس جنریشن کی ہوں ہم میں سے کوئی بھی سیکیورٹ نہیں ہے مرنہ کوئی بھی اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کبھی بھی اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جساں جن کے میں نے نام یہاں پر منشن کی ہیں جو پنجاب پولیس میں بھی ہیں ان کی جیو فینسنگ کی جانی چاہیے ان کو ان کو اہدوں سے اتارنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بالکل بھی رسپونسبل نہیں ہیں اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا جو پاکستان کی اندر فیوچر ہے ہم نو جوانوں کا کیونکہ کسی بھی ملک کا جو فیوچر اس کے نو جوانوں سے ہے اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اسی وجہ سے ایک اچھا انتحاب کرنے کی ضرورت ہے جو کہ مجھے لگتا ہے پرسنلی کے عمران ہان ہے اس ملک کے لیے کیونکہ وہ یوت پلک کو سمجھتے ہیں ان کے جو سہت کارٹ سے لے کے انہوں نے جو کامیاب جوان کی انڈر ٹوئنٹی بلین ڈالرز کا جو ہائر ٹیک ایڈوکیشن پروگرام کی ہے وہاں تک انہوں نے اس چیل کا حساس دلائیا کہ جو معاشرے کے تمام طبقے ہیں جو تمام ایج گروپس ہیں ان کو ہم نے اکٹھا لے کے آگے جانا ہے تو اس نیشن نے آگے پروگرس کرنی ہے اور اس لئے ہمیں اچھا پہ باہ مجھے